وفاق کے ادارے کام نہیں کر رہے وفاق کا بجلی کا نظام تباہ ہو گیا ہے عوام کو دو مہینے کے ریلیف میں بارہ مہینے تکلیف منظور نہیں وفاق سستی بجلی دے سکتا ہے تو ہمارا سولر پروگرام بھار میں جائے بلاول بھٹو کا سولر ہوم سسٹم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہا سستی بجلی پیدا کرنے میں سندھ حکومت کا ساتھ دیں چاہتے ہیں عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف دیں پنجاب کا بینہ نے بجلی بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی سارفین کو اگرست اور ستمبر کے بلوں میں چودہ روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا مریم نواز نے کہا بجلی بلوں میں ریلیف کی تشہیر دوسروں نے کی ان کا شکریہ ہمارا پروجیکٹ عوام تک پہنچایا ریلیف پر مخالفین کو ہوئی پریشانی سے حیرانی ہوئی کام کرنے اور باتیں کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے بجلی بلوں میں ایسا ریلیف پہلے کبھی نہیں دیا گیا وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کا انتخابی منشور دیکھ لے اس میں بجلی کے مسائل کا حل موجود ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب بولے دوسرے منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں ہم کام کرتے ہیں وفاق صحیح چیزوں پر کام کرے تو سستی بجلی بنے گی بجلی کے بلوں سے ہم سب پریشان ہیں شہدہ کا لہو رائے گا نہیں جائے گا بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے آرمی چیف کی قیادت میں یہ مرحلہ عبور کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں سبائی ایپیکس کمیٹی جلاس میں گھتے ہو کہا خارجیوں دہشت گردوں اور گھز بیٹھیوں نے مل کر حملہ کیا دو ہزار اٹھارہ کے بعد سر اٹھانے والی دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا بلوچستان کے ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کریں گے لاپتہ افراد کے نام پر بلوچ لیبریشن آرمی کے ڈرامے کا ڈراؤپ سین دہشت گرد تنظیم بی ایل اے کی ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش بے نکاب بیلا میں ایف سی کیمپ پر خودکش حملے میں حلاق طیب بلوچ کی شناخت ہو گئی بلوچ لیبریشن آرمی نے حلاق دہشت گرد کو لاپتہ افراد کی فہرست میں ڈال کر ایف آئی آر درج کروائی تھی فیدنال خوارج سے مذاکرات کا کوئی پلان نہیں طالبان پاکستانیوں کے خون ریزی میں ملوث گروہوں کے خلاف کارروائی کرے پاکستان کا ایک وار پھر افغان حکومت سے مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز دارہ بلوچ کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کہا فلسطین میں فوری جنگ بندی کی جائے آئی پی گیس پائی پلان کے حوالے سے پاکستان اور ایران رابطے میں ہیں سمندری طوفان اسنا کراچی کی طرف بہنے لگا دو سو ساٹھ کلومیٹر دور سمندری طوفان کے وائس آج سے تیز بارش متوقع تین روز کے دوران دو سو میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے ماہی گیروں کے اکتیس اگست تک سمندر میں جانے پر پابندی آئید کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ملک کے مختلف شہروں میں منسون بارش انجاری لاہور اسلام آباد راولپینڈی میں موسیلہ دھار بارش میرپور خاص پانچ گھنڈے کی بارش سے ڈوب گیا پانی گھروں میں داخل طوفانی بارشوں سے میہڑ کے سو سے زائد بیہات زیرے آب آ گئے آزاد کشمیر میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری منسہرہ اور بالا کوٹ میں وقفے وقفے سے بارش مہنور نالا ایک بار پھر بپھر گیا پانی بازار اور دوگانوں میں داخل مہانڈرے پل سے ٹرافک آرزی طور پر روپ دی گئی بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے اہل نہیں برطانوی اخبار ڈیلی میل نے نیا شوشہ چھوڑ دیا آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو بے آبرو وزیراعظم کہا گیا آرٹیکل کے مطابق طالبان اور اسامہ بن لادن کی حمایت بانی کے چانسلر کا امیدوار بننے کی راہ میں رکاوت ہے کرپشن کیسز میں سزائی آفتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے بڑے تعلیمی دارے کا چانسلر قبول نہیں وفاقی حکومت نے نیکٹا کے سربراہ رائے تاہر کو عہدے سے ہٹا دیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق رائے تاہر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم فوری اور تحکم سانی ہے اولیمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دینے کی تقریب صدر آسیف علی زرداری نے ارشد ندیم کو ہلال امتیاز عطا کیا ارشد ندیم کو پیریس اولیمپکس میں گولڈ میڈل اور اولیمپک ریکارڈ بنانے پر زبردست خراج تحسین وزیرعالہ مریم نواز کی کنیٹ گرز ہائی سکول ایمپریس روڈ آمد بیک ٹو سکول کیمپن لانچ کر دی کم سن بچی کی انرولمنٹ ریجسٹریشن مہم کا باقاعدہ آغاز کیا بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا سکول بیک کا گفت بھی دیا وزیرعالہ نے سمارٹ کلاس روم پروجیکٹ کا بھی افتدہ کیا بچیوں سے ملنے کلاس روم گئے یکم ستمبر سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی متوقع پیٹرول دو روپے ستانمے پیسے لیٹر سستہ ہو سکتا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے اکتیس پیسے کمی کی تجویز مٹی کا تیل ایک روپے انتالیس پیسے سستہ کرنے کی تجویز بھی ہے این ایو ناسی گجرہ والا میں دوبارہ گنتی جاری عام انتخابات میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار احسان ورک کامیاب قرار پائے تھے نونڈی کے ظلفکار بھنڈر نے دوبارہ گنتی کی درخواست نہیں تھی ٹرمپ کی انتخابی مہم میں جالی تصاویر اور جالی اکاؤنٹ کا استعمال ایکسپر ایلون مسک کے جالی اکاؤنٹ سے ڈانلڈ ٹرمپ کی حمایت کی گئی چھپن اکاؤنٹ کے ذریعے چوری شدہ تصاویر سے ریپبلکن صدارتی امیدوار کی انتخابی مہم چلائی گئی اسرائیلی فوج کے غزہ میں ویشیانہ حملے چوبیس کھنٹے میں اٹھاون فلسطینی شہید ایک سو اکتے سے زخم ہو گئے مغربی کنارے یہ حملے میں فلسطینی صحافی سمیت نو افراد شہید ہو گئے غزہ میں شہادتیں چالیس ہزار پانچ سو سے بھی تجابوس کر گئیں غزہ جنگ بندی معاہدے پر باتچیت قطر میں جاری بھارتی ریاست گجرات میں شدید بارش ریڈ الیرٹ جاری مختلف حاجزات میں سولہ افراد حلاق متعدد زخمی ہو گئے دریاؤں میں پانی کی سطح میں خطرناک اضافہ ریسکیو آپریشن میں مدد کے لیے فوج طلب کر لی جپان میں بھی تیز ہماؤں کے ساتھ تفانی بارشیں تین افراد حلاق سمندری تفان شانشان جاپان کے جزیرے کیوشو سے ٹکرا گیا تفانی ہواوں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں درخت گر گئے کھمبے اکھڑ گئے دھائی لاکھ سے زائد سارفین بجلی سے محروم کیوشو صوبے میں پروازوں اور ٹرینوں کی عام درخت موتر پیارس اولیمپکس دو ہزار چوبیس کا پیارس میں رنگا رنگ افتتاح چار ہزار سے زائد اتلیٹس مختلف مقابلوں میں ایکشن میں نظر آئیں گے ہیدر علی واحد پاکستانی اتلیٹ ہیدر علی پانچویں بار پیارس اولیمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں توکیو میں ہیدر علی نے ڈسکس تھرو ایونٹ میں گول میڈل جیتا شاہین آفریدی دوسرے ٹیسٹ سے باہر عبرار احمد اور میر حمزہ بارہ رکنی سکوارڈ کا حصہ بن گئے پاکستان ریڈ بول کارچ جیسن گلپسی کہتے ہیں دنے کے پہلے ٹیسٹ کے دوسری انکس میں بیٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی مسپت کرکٹ کھیلنا ہوگی مسپت کرکٹ کا مطلب چوکے چھکے ہی نہیں ہوگا موسیقی